ذکرِ الٰہی سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے معاشر میں یہ ایک عام فہم کونسپ بن چکا ہے کہ ذکرِ الٰہی سے مراد وظائف پڑھنا، ورد کرنا، چلے کھیچنا، تذبیحات پڑھنا، نوافل پڑھنا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبادات تمام جو ہیں وہ ذکرِ الٰہی کے زمرے میں آتی ہے لیکن ذکرِ الٰہی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا اور ذکر کا مطلب ہمیں پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر زبان سے کرنا یا جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کا قلب اس ذکر کے ساتھ الائنڈ ہو نہ ہو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان عمل عمال و بن نیاد ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے کوئی عمل جو بغیر نیت ہو تو وہ عمل کلاسیفائی نہیں ہوتا اور کوئی نیت اگر صرف نیت ہے اور وہ عمل میں تبدیل نہ ہو تو وہ بھی اثر نہیں رکھتا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ذکرِ الٰہی کے مراد یہ مطلب کیا ہے وظائف کرنا تذبیحات کرنا چلے کرنا یہ سب بھی ذکرِ الٰہی ہے لیکن انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے ایسی کیفیت میں پہنچ جائے جہاں اس کا دل اس کا قلب ہر وقت یادِ الٰہی میں رہنے لگے ہر وقت اس کے دل میں میٹھا میٹھا درد رہنے لگے کہ وہ اللہ کی بندگی میں آ چکا ہے ہر شے میں اس کو اللہ کی صفات نظر آنے لگے ہر ذرے میں اس کو نظارہِ صفاتِ الٰہیہ نظر آنے لگے تو انسان صحیح منوں میں ذکرِ الٰہی میں آ جاتا ہے اور ذکرِ الٰہی سے انسان کیا ہوتا ہے جتنا آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اتنا اس سے انصیت ہوتی ہے اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو قربِ الٰہی کے لیے بھی ذکرِ الٰہی کرنا بہت ضروری ہے جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اپنے رب کا ذکر کریں گے اتنا اس کی قربتیں حاصل کرتے جائیں گے لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی قربِ الٰہی کی بات ہو تو لوگ ذکرِ الٰہی کا ذکر کرتے ہیں اور تربیت بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ نوافل پڑھ لیں چلے کر لیں تذویات کر لیں جو صوفی حضرات گزرے ہیں تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی ذکرِ الٰہی کو اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمارے معاشرے میں پیزنٹ کیا جاتا ہے بلکہ انہوں نے فوکس کیا کہ میرا قلب جو ہے میرا جو ہارٹ ہے میرا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت رہے اور ایسا دل جو اللہ کی یاد میں رہنا چاہتا ہے وہ پاک ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگر آپ کا قلب پیور نہیں ہے کہہ لیجے اکدم پیوریفائیڈ نہیں ہے صاف نہیں ہے ظلمتوں سے پاک نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے وہ قلوب جو انتہائی پیور ہوتے ہیں انتہائی صاف ہوتے ہیں انتہائی آنسٹ ہوتے ہیں اس میں خود بخود قرب الہی کی چمک جاگ جاتی ہے اچھا عام انسان ذکر سے زیادہ سے زیادہ ذکر کر کے یہ کوشش کرتا ہے یہ کیفیت حاصل کر لے لیکن جیسی وہ ذکر بن کرتا ہے واپس وہ مادی ظلمتوں میں نفسانی ظلمتوں میں ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذکر الہی کا مطلب ہمیں ہمیشہ پاکیزگی قلب کی طہارت یعنی کہ اپنے قلب کا منور ہونا امانداری اپنے آپ سے امانداری دنیا سے امانداری اور اپنے رب سے اماندار رہنا یہ معنی لینے چاہیے نہ کہ ہم اس کو چلے اور وظائف کی طرف اپنی زندگی کو برباد کر لیں یہ اہم ترین پوائنٹ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے رب کی طرف کا سفر سفر سلوک کہ لیجے ہم وہ سفر سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ